اب تین مارچ دو ہزار چوبیس کو انہوں نے ایک اور لیکچر ریکارڈ کروایا جواد نقوی آپ بھی یعنی یہ جواب تھا جواد نقوی صاحب کو کہ جو خود ان کے مکتب دیوبند کے ہیں اس میں انہوں نے پہلا ایشو یہ اٹھایا کہ ایران میں ابو لولو کی قبر ہے تو بھائی جس وقت ابو لولو کی قبر تھی اس وقت ایران سنی تھا اور ابو لولو کو جیسے ہی اس نے آپ کے دوسرے سیاسی خلیفہ کو مارا تھا تو یا لوگوں نے قتل کر دیا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ اس نے خودکوشی کر لی تھی اس کے پاس امکان تھا کہ ان کی لاش کو لے جاتے اور دفن کرتے کاشان میں تو کاشان میں جو قبر ہے وہ کسی ایک درویش کی ہے اور اس کا نام تھا ابو لولو یا شجع الدین لیکن یاد رکھیں کہ وہ قبر اس زمانے کی ایک جب وہاں پر سنی حکومت تھی اور کاشان میں خصوصاً متاسف سنیوں کی حکومت تھی تو یہ کہنا کہ جی ابو لولو کی قبر ایران میں ہے تو آج کے زمانے میں ابو لولو نہیں تھا کہ مثال کے طور پر وہاں پر مارا ہو تو ایران گوامل اٹھا کے لے گئی ہو تو تھوڑی سی اپنی معلومات میں اضافہ کریں اور مختلف حوالے آپ کے سامنے ہیں کہ ابو لولو نے خودکوشی کر لی تھی سب سے پہلے آپ کے سامنے الفاروخ بھی ہے تاریخ الخلفاء ہے اور اسی طرح سے تاریخ الخلفاء کا عربی متن ہے اور پھر اس کے بعد مسننف عبدالرزاق نیلے سے ہم نے اشارہ کر دیا ہے کہ اس نے اپنے خنجر سے خودکوشی کی اور مر گیا پھر انہوں نے اس لیکچر میں موضوع اٹھایا ایام فاطمیہ کی بدد اب یہ جو آپ نے شور مچایا ہے اور آپ وہ بول رہے ہیں افسوس کے ساتھ جو بعض ہمارے جوہلہ کہہ رہے ہیں کہ بعض کاموں کو ایم آئی سکھ سپورٹ کر رہی ہے تو یہی آپ کے بعض لوگوں نے شور اٹھایا کہ ایام فاطمیہ بھی ایم آئی سکھ سے شروع کر دی آپ کے سامنے ہیں تسبیت دلائل النبوہ قاضی عبدالجبار کی اور صفحہ نمبر ہے فائیو نائن فائیو اور یہاں پر انہوں نے واضح کہا ہے کہ اس زمانے میں تمام دنیا کے مختلف علاقوں کا انہوں نے ذکر کیا اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں یبکونا لفاطمہ ویلی ابنہ المحسن تو یہ ایک ہزار تقریباً چالیس سال پہلے ہی کتاب ہے تو یہ اس وقت سے ہوتا تھا آپ کے سامنے الفاروق ہے صفحہ نمبر سیونٹی سکس اور لوگ مطمئن ہو کر کاروبار میں مشغول ہو گئے صرف بنو حاشم اپنے ادعا پر رہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں وقتاً فوقتاً جمع ہو کر مشورے کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بزور ان سے بیعت لینا چاہی بزور لیکن بنو حاشم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکا سکتے تھے ابن ابی شہبہ نے مصنف میں اور علامہ تبری نے تاریخِ کبیر میں روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا یا بنت رسول اللہ خدا کی خسم آپ ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں تاہم اگر آپ کے ہاں لوگ اس طرح مجمع کرتے رہے تو میں ان کی وجہ سے گھر میں آگ لگا دوں گا اگرچہ سنت کے ادبار سے اس روایت پر ہم اپنا ادبار ظاہر نہیں کرتے جبکہ زنس صحیح ہے یہ ظاہر نہیں کرتے کیونکہ اس روایت کے روایت کا حال ہم کو معلوم نہیں تاہم درایت کے ادبار سے اس واقعے کے انکار کی کوئی وجہ نہیں بنتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تندہی اور تیز مزاجی سے یہ حرکت کچھ بائید نہیں حقیقت یہ ہے کہ اس نازخ وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہایت تیزی اور سرگرمی کے ساتھ جو کارروائی کی ان میں گو باز بے اعتدالیاں پائی جاتی ہوں لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ انہی بے اعتدالیوں نے اٹھتے ہوئے فتنوں کو دبا دیا اب کون فتنہ کر رہے ہوں گے ظاہر ہے کہ اسحاب کر رہے ہوں گے کیونکہ اس وقت کون لوگ تھے اسحاب کو یہ کہہ رہے ہیں پھر نیلے سے اگلا ہم نے جملہ جو ہائلائٹ کیا ہے بنو حاشم کی سازشیں اگر قائم رہتیں تو اسی وقت جماعت اسلامی کا شرازہ بکھر جاتا یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ لوگ بنو حاشم بنو حاشم کون ہیں تمام کے دبا مسحاب ہیں سب سے بڑھ کے مولا امیر المؤمنی نے حضرت فاطمہ اب ان کو سازشی کہہ رہے ہیں لعنہ تھے ان پر جو ان کو سازشی کہہ اور لعنہ تھے اس پر جس نے ان کو ڈرائیا یا ان سے جنگیں کی مصنف ابن ابی شہبہ آپ کے سامنے ہیں اور یہاں پر واضح ہے کہ جناب عمر نے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھمکی دی اور اس کے بعد حدیث نمبر 3 اے 2 ون میں ہے کہ یہ لوگ اپنی سیاست بازی میں لگے ویتے سقیفہ بن ابن سادہ میں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز جنازہ میں بھی شرکت نہیں کی اور اس کی روایت کے لیے جو ہے آسم شہبانی نے واضح کہا ہے کہ اس کی سنت جو ہے وہ صحیح ہے اس کے بعد انہوں نے موضوع اٹھایا شہادت رسول اللہ کا تو یاد رکھیں کہ شہادت رسول اللہ بھی کوئی نیا موضوع نہیں ہے آپ کے سامنے اس وقت المصنف ہے یہاں پر جناب حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں لَأَنْ أَحْلِفَ تَصْعَنْ أَنَّا رَسُولَ اللَّهُ قُتِلَ قَتْلًا أَحَبُّ عِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ وَاحِدَةً اَنَّهُ لَمْ يُقْتَل کہ میرے لیے یہ پسندیدہ ہے کہ نو دفع قسمیں کھاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کیا گیا ہے ایک قسم کھانے سے بہتر ہے کہ میں نو دفع قسمیں کھاؤں فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ نَبِيًا وَإِتْتَخَذَهُ شَهِيدًا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو نبی بنایا اور پھر شہید قرار دیا تو یہ کہنا کہ یہ شہادت کا موضوع ہم نے بنا دیا ایسا نہیں ہے پھر انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ حضرت آئیشہ پہ ڈالا جائے تو آپ کے سامنے حدیث لدود ہے اس میں دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تھے میرے موں میں کچھ نہ ڈالنا لیکن ان لوگوں نے زبردستی ان کے موں میں کچھ ڈالا اور یہ روایت بار بار نقل ہوئی ہے کئی جگہ سہی بخاری میں اس کا ذکر ہوا ہے اب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا کس نے کیا تو یہاں پر بھی ہم نہیں کہتے محلہ میں واضح اس کا ذکر کیا گیا اما حدیث و خزائفہ فساقتن لئنہ من طریق ولید بن جمع وہو حالکن ولا نراہو یعلم من وضل حدیث فإنہو قد ربا اخبارا فیہا انہ ابا بکر و عمر و عثمان و طلح وساد بن ابی وقاس ارادو قتل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ بہت ساری آپ کے روایتیں تھی جو آپ نے ہٹا دی کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہا تھا مسند احمد بن حنبل میں ولید بن جمعی سے جو روایت نقل ہوئی ہیں ان کو صحیح کہا ہے پس ایسا نہیں ہے ولید بن جمعی نے اگر یہ کہا کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہا تو آپ ولید ابن جمعہ کو حالق بتا کر اور فاسق بتا کر ان کی بات کو غلط کہہ دیں نہ ان سے جو روایتیں نقل ہوئی ہیں ان کو صحیح بھی کہا گیا ہے پھر یہ کہتے ہیں بن اومیہ وہ گالی بنا دی ہے بن اومیہ ہم نے نہیں گالی بنایا ان کے کردار نے بنایا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نے ان پر لانت بھیجی شجرہ ملعونہ کہا ہے آپ کی تمام تفاصیر میں تو یہ مختصر سی گفتو تھی اور اس میں جواب دیا گیا ہے اس چیز کا کہ احمد جاویز صاحب اپنی آخرت کا خیال کریں آخری وقت ہے البتہ آخری وقت کسی کا بھی ہو سکتا ہے رسول آل رسول کا دفاع کریں دشمنان رسول آل رسول کا دفاع چھوڑ دیں آپ سے انقریب سوال ہوگا کیونکہ ایک جاہل آدمی سے جس کو کچھ نہ پتا ہو اس سے سوال نہیں ہوگا لیکن آپ سے ضرور سوال ہوگا آپ سے اگر یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ جس شخص نے مجھے حجر و حزیان و بکواز کی نزبت کی جو شخص ہمیشہ میرے مقابلے میں کھڑا رہتا تھا ہمیشہ میری مخالفت کرتا تھا زندگی میں بھی اور میرے بعد میری بیٹی کو تھمکی دی تم نے کیوں اس کا ہمیشہ دفاع کیا دعا ہے کہ خداون تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو عقل و شعور اتا فرمائے علم اتا فرمائے اور ایسے افراد کہ جو لڑانا چاہتے ہیں اور ایک قتل عام کا بازار گرم کرنا چاہتے ہیں ان سے لوگوں کو بچائے و صل اللہ علیہ محمد و آلہ التاخرین